مہینہ آ رہا ہے جو دو تین دن کے بعد شروع ہونے والا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان المبارک کا خیال کرتے تھے اتنا کسی عبادت کا خیال نہیں کرتے تھے رجب کا چاند دیکھ کے کہتے تھے اللہم بلغنا اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما تو بھائیو یہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر وہ کون آ رہا ہے سب نے یوں یوں دیکھا کوئی بھی نہیں اب نے کہا وہ کون آ رہا ہے پھر سب نے یہ دو دو دیکھا کوئی بھی نہیں پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے آمان اللہ تح ہے کوئی نہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ سانتہ کوئی نظر نہیں آ رہے آتا کوئی وحی آئی ہے آپ نے کہا نہیں عدو کن حضر اچھا کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے کہا نہیں کہا تو پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے یہ بھائیو گرمی کا رمضان ہے تو اس سے ڈر کے بھوک کے ڈر کے پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں چھڑ ہماری پیاس ہوگی بارہ گھنٹے کی چودہ گھنٹے کی میکسیمم پندرہ گھنٹے کی آلِ نبی نے بہتر گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے جان دی تھی میرے نبی کی اولاد کے معصوم بچے بچیاں بیٹھیاں بیٹھے ہائے جنگ کا میدان اور پانی کا قطرہ نہ ہو کھانے کو نوالہ نہ ہو بہتر گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے میرے نبی کا کافلہ میرے نبی کے در پر پہنچا ہوگا چونکہ جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہسنے لگے بہن زینم نے پوچھا اے حسان لکیڑا موقع ہے موت سر دکھل ہوتی ہے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں میں آ گیا تنہوں لیانا سے تو ہمارا روزہ دوگا پندرہ گھنٹے کا میرے نبی کی اولاد نے روزہ رکھا بہتر گھنٹے کا نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اور آخری میں کہاں سے بیان کروں پیاس کی شدت میں اکیلی رہ گئے تھے پیاس کی شدت میں لڑتے بڑھتے پہنچے دریائے فرات پر اور اپنے گھوڑے کو اندر ڈالا پانی کی لب پینے کے لیے کہ ایک تیر آیا جو سیدھا یہاں سے گزر گیا پوری گرنن لہو لہان ہو گئی اور یہ جو راستہ تھا یہ بند ہو گیا تو کہا اچھا میرے مولا تجھے پیاسائی پسند ہے آنا تو میں پیاسائی آوں گا اور وہاں پگڑی باندھ لی اور واپس آ کے پھر زخمی شیر کی طرح لڑے ہیں اور اثر سے پہلے گرنن کٹ کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑ گیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے جاؤں میں پوسر پلایا ہو گا اور جو ایک دفعہ پیئے گا پھر عبدالعباد کے لیے پیاس نہ لگے گی گرمی کا لیکن اب گرمی کھڑ گی جون سے باہر آ گیا ہے جولائی سے اگست سے باہر آ گیا مئی میں آ گیا کچھ جون میں آئے گا لیکن بھائیو میری اولاد بیٹھے ہو جو کہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو بہت کم بڑے لوگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کا لوگ بھوک کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا پیاس کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا مزوری کرتے ہو کام کرتے ہو کام چھوڑ دینا چھوٹی لے لینا اپنے نوکروں کو چھوٹی دے دو کہ جاؤ بھائی روزے رکھو کام آدھے کر دو روزہ نہ چھوٹے تراغی نہ چھوٹے کہ حضرت علی امام علی مولا علی کا فرمان ہے کہ ایک فرض روزہ چھوڑ کے پھر جس نے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے نفلی روزے اور نفلی روزے کی قیمت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا من سام یوم من تتبعان ایک آدمی نے آج روزہ رکھ لیا یا کال روزہ رکھ لیا نفلی روزہ ہے اس نفلی روزے کے عجر میں اگر اسے ساتوں برعظم کو سونے سے بھر کے دیا جائے تو ایک نفل روزے کا بدلہ سات برعظم کا سونے سے بھرا ہوا جہان ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتے ہر روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے ہر روزے کے بدلے ایک شادی کرنی ہوئے تو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں یا نوجوانوں سے کچھ جن کی نہیں ہوئی ہیں کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہاں چند گھنٹے کی پیاس پہ بھوک کے بدلے ایک بھور سے روزانہ شادی ایک مہینے میں تری اور کیسی لڑکی ہیں وہ آگ پانی مٹی ہوا نہیں ہے دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہو انگوٹے سے گھٹنے تک زافرانت بنی ہیں گھٹنے سے چھاتی تک مشک کستوری سے بنی ہیں چھاتی سے گردن تک عمبر سے بنی ہیں گردن سے سر تک کافور سے بنی ہیں اور ان کا قد ہے ایک سو تیس فٹ کدھنا بھائی؟ اب ہمارے قد ہیں ساڑھے پانچ پونے چھے سوا چھے ہیں سانو تو انہاں گو جہنچی پا لینا ہے بھئی حز بین گیا کتے وہ سو جوڑے پہنتی ہے پتہ نہیں کون سے گو جہنچی میں ڈال کے بھول جائے کہ کتے رکھے آئی بچوں ساڑھی ہیں چی کونگن باہر کٹ بے گا ہم باہر کٹ ہاں تمہارا قد بھی ایک سو تیس فٹ اللہ کر دے اللہ نے بابا آدم اور امہ ہوا کو ایک سو تیس فٹ کا بنایا تھا پھر یہ زمانے کے ساتھ 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 ہمارے قد چھلتے جا رہے ہیں یہ چیز کو چھلتے جاؤ نا تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے دس بارہ ہزار سال کا سفر ہے تو ایسے چھلتے 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 ہم یہ چھوٹے چھوٹے آ کے بن گئے ہیں واپس جنت میں جائیں گے تو اللہ ایک سو تیس فٹ دوبارہ کر دے گا زمیدار نے محراسی کو بلایا اور اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دے کہلے انہوں مالش کا محراسی بڑی کولی کے بھی قوم ہوندی محراسی کے لئے بھی مارے آگئے وہ بھاگا بھاگا گھر گئے اپنا خرکوش لے آگئے رسن آلبان کے تے مالش شروع کر دی تھوڑے زیر پہی تا زمیدار باہر نکل ہوئے میرا گھوڑا کے دے کے لئے ایک حل ہوتا کہ فٹے مو ایک گھوڑا ہے وہ یہ تا خرکوش ہے کہ ساہی گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تی تے گھس 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 گھتا آیا سیڑ آکھل ہوتا خرکوش آکھل ہوتا تو یہ جو دس ہزار سال کی مالش ہے نا اس میں گسہ 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 کہ یہاں آکے کھڑا کر دیا ہے جب اللہ جنت میں لے جائے گا نا آہ 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 اسی ایک سو تیس فٹ کو اوپر لے جائے گا اسی کو ایک سو تیس فٹ جنت کی لڑکیاں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتی جنت کے نوکر ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ بیدخ اس میں مشک عمبر زافران کافور یہ ایسے مل کے بہتے ہیں مل کے بہتے ہیں ہر روزے کے بدلے میں ایک لڑکی کون سی لڑکی یہ بتا رہا ہوں تھوڑی سی بھوک پیپ تھوڑی سی پیاس پرداش کرو تھوڑی سی جب زیادہ لگے تو کربلا کی بھوک یاد کرلیں جب زیادہ پیاس لگے تو کربلا کی پیاسrops کرلیں میرے نبی کے معصوم نوازے کی پیاس어야 NIH کرلیں تمہارا روزہ آسان ہو جائے گا دو بڑی پانی ہونے پال ہو پیاس ہتم ہو جائے گی تھوڑی جن نہانے بیٹھ جاؤ بھوک پیاس ختم ہو جائے گی کربلا کی مٹی نے تو انہیں اور زیادہ پیاسہ کر دیا تھا اور اور زیادہ بھوک میں تڑبا دیا تھا اور وہ اللہ کے نام پہ قربان ہوگی آشک ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چکو سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں و سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو آشک سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مو نہ موڑے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دلتے تے راز نہ بننے یہ راہِ عشق ہے دیکھ یہ راہِ عشق ہے ہوتی ہے یہ یوں ہی تے سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم پڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں یہ میرا رب مجھے بھوک دے کے کیا چاہتا ہے مجھے پیاسے کے کیا چاہتا ہے ہاں ہاں وہ چاہتا ہے کہ میری خاطر مجھے بھوکا رہ کے دکھا پیاسا رہ کے دکھا پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ بیدخ اس میں مشکم برزافران کافور بے رہا ہے اللہ کا ارادہ ہو گیا آج ایک آدمی نے روزہ زیاد آج ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا پہلے نہیں رکھتا تھا بیان سنا رکھنے کا ارادہ کر لیا تو ایک روزے دار کا اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو حکم دیتا ہے اپنے نور کی تجلی اس نہر کے اوپر ڈالتا ہے اور اس نہر میں سے اللہ کے نور کی تجلی پر ایک سو تیس فٹ کی لڑکی باہر نکلا تھی پیدا نہیں ہوتی ماد پیٹے جو جمعیت رڑ دی بھئیے ددود بھی پین دیئے قشاب نہیں پاک ہے پخانہ نہیں پاک ہے بڑھاپا نہیں جوان ہے بسورت نہیں خوبصورت ہے میرے رب کے عزت کی قسم جنت کی لڑکی صرف یوں دیکھ لے آسوان پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور تھوک ڈال دے سمندر میں تو سمندر شہد سے زیادہ مٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج پہ نور ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا اور اپنا دپٹہ ہوا میں لہرہ دے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی روشنی پھیل جائے گی چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دے تو زمین سے آسمان تک نور اور روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی اور اس کے سر کے بعد اس کے جسم کے قدر کے برابر ہیں ایک سو دیس فٹ لمبے بال ہیں اور اس میں موتی ہیرے یاکود جڑے ہیں جب وہ یوں کرتی ہے نا اپنے سر کو لہراتی ہے یوں کرتی ہے ناز و نخرے میں یوں اس ناز و نخرے میں جب سر ہلاتی ہے تو پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتے ہیں اس کے بالوں سے لائٹیں نکلتی ہیں ساوی نیلی بیلی ردی جڑی وہ ایسے نکلتی ہیں کہ پوری جنت کو حسین بنا دیتی ہیں اور لگتا ہے جیسے جلوے ہی جلوے پوری جنت میں بکھر گئے ہوں جب خامن کی طرف آتی ہے ایک قدم اٹھاتی ہے میں اپنی چار میں آ رہا ہوں لیکن جنت کی لڑکی آج ان آنکھوں کو حلال پہ ڈال دو ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو ان کانوں سے حرام سننا چھوڑ دو اپنی شہوت کو زنا سے بچا دو تو اللہ تعالی کیا کرنے والا ہے ایسی لڑکی دینے والا ہے کہ کیا تھا حدیث پاک میں جب ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامن کی طرف تو ایک قدم میں ایک لاکھ ناز و نخرہ دیبھاتی ہے لہٰذا ایک نظر دیکھے گا ہزاروں سال دیکھتا رہے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا ہزاروں سال سینے سے لگا کے رکھے شوق پورا نہیں ہوگا یہ پاکی بیشاق سے پاک پکانے سے پاک تھوک سے پاک برگم سے پاک قداری سے پاک بے وفائی سے پاک بدکاری سے پاک موت سے پاک بڑھاپے سے پاک سونے سے پاک ٹھکن سے پاک بالوں کی سفیدی سے پاک جھوریوں سے پاک گندگی سے پاک ہر وقت مزین ہر وقت حسین جمیل کہ حسن بھی غلام بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو اور میرے میرے نبی کے خوب بڑے صحابی ابو حریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک ہور ہے جس کا نام ہے عینہ عینہ جب وہ محل سے نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں ستر ہزار بائیں طرف ہوتے ہیں ایک لاکھ چاریس ہزار نوکروں میں کہتی ہے کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے کدھر ہیں بھلائی پھیلانے والے برائی مٹانے والے ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا ہر روزے کے بدلے نہیں روزہ تو بہت بڑا ہے تراوی کے ہر سجدے کے بدلے تراوی 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 ہر سجدے کے بدلے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس ترابی چالیس سجدے کتنے ہوگئی نیکیاں سوٹھ ہزار سوٹھ ہزار سوٹھ ہزار پڑھنے والے کوئی نہیں ہم یہاں ہمارا یہ کافی بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ یہاں ہم ایک چٹ لگا دیں باہر گیٹ پر کہ یہاں جو آکے ترابی پڑھے گا ڈیڑھ سو روپیہ فیس سجدہ ڈیڑھ سو روپیہ فیس سجدہ ملے گا انشاءاللہ سارا شاہ کوٹھ ہی تھی آیا ہوئے دادیاں ہمیں موٹ ہیں تھے چاہتے لیا ہم ان کے دادا چل بوت رہے ہیں دی لڑائیوں سے ایک اکسی دادے نو میں لے جاؤنا تو اکسی میں لے جاؤنا نانی نانی نویں چاہتے لیا ڈیڑھ سو روپیہ یا لپنا چل دادا چل صرف ڈیڑھ سو روپیہ کا اعلان لگا دو یہاں اور کل سارا شاہ کوٹھ اور اس کے دیہات یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے اور میرا نبی کہہ رہا ہے سات ہزار ایک گھنٹہ بیس تراوی پہ کتنا وقت ہلتا ہے ایک گھنٹہ کوئی آرام آرام سے بھی پڑے تو سوہ گھنٹہ ایسے اوپر نہیں ہے حس میرے عزیزو اس رمضان مبارک کو عزت دو احترام دو روزہ نہ چھوڑو تراوی نہ چھوڑو تلاوت نہ چھوڑو آسان طریقہ ہے افطاری تھوڑی کرو افطاری تے حملہ نہ کرو افطاری کھاؤ حملہ نہ کرو جو بھئے یاد سائران دی پان ہوئی تے پورا جگ موں لالے اوہ تو پانچ سمو سیوچ پا لے نال دو بیس مرغدے پا لے ایک بیس مچھیدہ پا لے اوہ تو چاٹ پھامن بے گئے بھئے اندھے نماز بڑھن کے انہا نماز کی پڑھنے انہا تراوی کی پڑھنے تا نماز ہی نہیں پڑھ سکتے جو ٹھے پہے اندھے نینج کر کے آپ میرے نصر پہ عمل کرو آپ آسانی سے بیس کیا چالیس تراوی پڑھ لو سادہ پانی سے روزہ افطار کرو ایک حجور کھاؤ دو کھالو تین کھالو سادہ پانی کوئی موسم کا پھل ٹھنڈا نہ ہو نارمل ہو وہ کھالو اور مغرب کی نماز پڑھو عشاء کی نماز پڑھ کے تراوی پڑھ کے اب آکے کشتی کرنی ہے تو کھالو لیکن اگر تم نے افطاری پہ نالے ڈیلے کر دے وہ توڑی خیار وہ تو دونوں عشاء پڑھ آمنہ میں اکھی ہوگی تراوی کہیں پڑھ آمنی تھوڑا کھاؤ افطاری تھوڑی کرو تھوڑا سب اپنے پہ کھابو پا دے ایک دم تھنڈا پانی نہ پیو میرے نبی دو تین کھجوروں پہ روزہ رکھتے تھے اور دو تین کھجوروں پہ افطار ہو جاتا تھا یہی ان کے افطاری یہی ان کا کھانا اور اپنی امت پہ کرم فرمایا کہ سہری آخر میں کرتے تھے اس بالکل آخر میں اور افطاری فوراں کرتے تھے تاکہ بھوک کا ٹائم کم سے کم استعمال ہو اور روزہ افطار کے لئے ایک آدمی مدینے میں ہوتے تو چھت پہ ہوتا سفر میں ہوتے تو ٹیلے پہ ہوتا اور سورج کو دیکھا رہتا جون سورج کا کنارہ نیچے جاتا کہتا ہے یا رسول اللہ افطر یا رسول اللہ سورج گیا تو ورن خجر اڑھا کے موں میں ڈال لیتے تھے